جسٹس ساکب نصار سے بات چیت جسٹس ساکب نصار دو بھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے اور یہ سترہ جنوری دوہزار انیس کو ریٹائر ہو گئے لیکن یہ آج بھی خبروں میں حاضر سروس ہے جسٹس صاحب کا دور تلاتم خیز بھی تھا اور خبرناک بھی پورے میڈیا کے کیمرے دن بھر سپریم کورٹ پر فوکس رہتے تھے جسٹس ساکب نصار نے ریکارڈ سو موٹو نوٹسز بھی لیے دورے بھی کیے اور یہ جسٹس افتخار مہم موزوری کے بعد میڈیا کا سب سے مرغوب موضوع بھی رہے ان کے دور میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب ٹیلی ویزن سکرینز پر ان کے ٹکرز نہ چلے ہوں یہ جسٹس ساکب نصار سے متعلق کوئی بریکنگ نیوز نہ آئی ہو چیف جسٹس نے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کے لیے فنڈ کٹھا کرنے کا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ بھی شروع ہوئی ان کے دور میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے بھی ہوئے یہ ڈسکوالی فائی بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے اور عمران خان کو صادق اور امین کا ٹائٹل بھی ملا اور دو رہزار اٹھارہ کے متنازعہ الیکشن بھی ہوئے گویا ان کا دور ٹھیک ٹھاک ہنگامہ خیز تھا اور اس کی ہنگامہ خیزی آج بھی قائم ہے اللہ تعالیٰ نے جسٹس ساکب نصار کو یاد داشت بھی اچھی دے رکھی ہے یہ بات اور اس کا سیاق اور سباق نہیں بھولتے جنوری دو ہزار اٹھارہ میں قصور کی بچی زینب کا واقعہ پہ شایا تھا اس واقعہ کے دوران ہمارے صحافے دوست ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کر دیا ملزم عمران علی عالمی مافیا کا رکن ہے اور اس کے سینتیس فارن اکاؤنٹس ہیں جسٹس ساکب نصار نے اس دعویٰ پر سو موٹو نوٹس لے لیا سماعت شروع ہو گئی چیف جسٹس نے اس سماعت کے دوران سینئر صحافیوں اور انکر پرسنز کو بھی معاونت کے لیے عدالت بلا لیا میں بھی اس لسٹ میں شامل تھا لیکن ذاتی مسروفیت کے وجہ سے عدالت نہ جا سکا میری چند ماہ بعد جہاز میں جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں یاد تھا کہ میں سماعت کے دوران عدالت نہیں آیا تھا لہٰذا انہوں نے فوراں شکوا کیا میں نے آپ کو دعوت دی تھی لیکن آپ نے ٹھکرا دی میں نے معذرت کر کے عرض کیا یہ واقعی میری کو تحیی ہے آپ اب جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا اور انہوں نے دوسرے ہی دن مجھے چاہ پر بلا لیا اور یوں میری ان سے ایک گھنٹہ ملاقات ہوئی میں نے اس ملاقات پر 22 مارچ 2018 کو چیف جسٹس کے ساتھ ایک طویل ملاقات کے ٹائٹل سے کالم لکھا تھا اس کالم نے بھی اس زمانے میں بہت شور برپا کیا تھا اس پر شوز بھی ہوئے تھے اور شدید انقید بھی لیکن جسٹس ساکب نصار نے واقعی حوصلے کے ساتھ انقید برداشت کی اور میں آج بھی اس پر ان کی تعریف کرتا ہوں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری ان سے چند مرتبہ فون پر گفتگوئی تاہم ملاقات نہیں ہو سکی جسٹس ساکب نصار کا وٹس ایپ چار تن پہلے ہیک ہو گیا تھا یہ اس پر بہت ڈسٹرنٹ تھے لہٰذا سوہوار اور منگل میرا ان سے دوبار ٹیلی فون پر رابطہ ہوا یہ میڈیا اور میرے ساتھ ناراض ہیں لیکن یہ اس ناراضی کے باوجود سب سے بات بھی کر لیتے ہیں اور جس سوال کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں یہ دے دیتے ہیں اور جو بات انہیں پسند نہیں آتی یہ اسے گول کر دیتے ہیں یہ ان کی پرانی عادت ہے یہ جس ایشو پر بات نہ کرنا چاہیں یہ اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا موضوع شیڑ دیتے ہیں میرے ساتھ گفتگوئی میں بھی یہ بار بار تقنیق استعمال کرتے رہے ان کا کہنا تھا آپ لوگوں نے پورا ملک تباہ کر دیا آپ کی ذمہ داری ہے آپ سچ بولیں لیکن آپ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں کہہ رہے ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے اوپر بہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جبکہ انہوں نے نیک نیتی اور انسانی حقوق کو سامنے رکھ کر تمام فیصلے کیے ان کے بقول میں نے ایک لاکھ تیس ہزار درخواستیں نمٹائیں لیکن ان پر کوئی بات نہیں کر رہا مجھے جان بوجھ کر گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مجھے انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں اپسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اپسٹ ہوں اور نہ انڈر پریشر ہوں یہ لوگ میری جان تو نہیں لے سکتے ان کا کہنا تھا کہ میرا ورڈس ایپ اچانک حیک ہو گیا میرے بیٹے نے ورڈس ایپ اور ایف آئی اے کو مطلع کر دیا ورڈس ایپ کمپنی کا میسج آ گیا ہم آپ کا اکاؤنٹ ریکوور کر رہے ہیں لیکن ایف آئی اے کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا میں نے پوچھا کہ آپ کے ورڈس ایپ میں کوئی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز تو نہیں تھیں جنہیں کوئی غلط استعمال کر سکتا ہو یہ سوال ان کو اچھا نہیں لگا اور ان کا کہنا تھا کہ میرا ورڈس ایپ حیک کرنا چوری ہے اور یہ جس نے بھی کی اسے اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا پڑے گا میں اب ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں مجھے ایشوز میں گھسیٹنے خراب کرنے اور تقریروں میں میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کیا جسٹیفکیشن ہے آپ تو کم از کم سچ کا ساتھ دیں آپ تو دوسروں کی زندگی میں گھسنے والوں کے ساتھ نہ چلیں میں نے پوچھا کیا جنرل باجوا اور جنرل فیض امید آپ کے فیصلوں پر حسن انداز ہوتے رہے تھے جسٹس ساکمہ نصار نے کلمہ پڑھا کر جواب دیا بلکل نہیں میرا دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا میں اتنا کمزور نہیں تھا کہ جنرل فیض جیسا شخص میں اس سے رابطہ کر سکتا مجھ سے مل سکتا اور میں اس کی خواہش پوری کرتا میں جنرل فیض امید سے کیوں ملوں گا اور نہ اس میں اتنی جرت تھی کہ یہ مجھے فون کرتا یا ملاقات کرتا میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا یہ فیصلہ آج بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا یہ فوراں بولیں جج درخواستوں اور پیٹیشنز میں اٹھائے جانے والوں سوالوں پر فیصلہ کرتے ہیں ہمارے سامنے حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے بنی گالا کی منی ٹریل کے حوالے سے تین سوال رکھے تھے اور ہم تینوں نے چیف جسٹس ساکر بن سار جسٹس عمرتہ بن دیال اور جسٹس فیصل عرب نے عمران خان کو ان تینوں ایشوز پر سچا پایا اور ہم نے انہیں صادق اور امین ڈکلیر کر دیا عمران خان اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ان کی باقی زندگی کیسی گزری اور ان کے باقی معاملات کیا ہیں اور کیا یہ ان میں بھی صادق اور امین ہے یا نہیں میں میری بلا جانے مجھے کیا پتا ان کا کہنا تھا کہ جج فیصلے کیا کرتے ہیں فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ان پر تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی اور یہ فیصلے ججز کے بعد بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں میرے فیصلے بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں آپ پڑھ لیں آپ ان پر بات بھی کر لیں تو ہم یہ یاد رکھیں جج بھی انسان ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا فیصلہ بہرحال تاریخ کرتی ہے میں نے پوچھا یہ تاثر ہے کہ جہاں گیر ترین بیلے سنگھ ایکٹ کا شکار ہو گئے تھے یہ بولے آپ ججمنٹ پڑھ لیں اس کا جواب میں نہیں ججمنٹ دے گی میں نے پوچھا عمران خان نے چند دن کبلا آپ سے کون رابطہ کیا تھا یہ بولے یہ کسی معاملے میں میری مدد چاہ رہے تھے لیکن میں نے ان سے فوراں کہہ دیا کہ میں اس معاملے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے پوچھا کہ آپ کا وٹس ایپ اس گفتگو کے بعد حیک ہوا جسٹس آپ کا جواب تھا کہ میں آپ سے بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں نے پوچھا کہ عمران خان آپ کے ذریعے موجودہ ججی سے کوئی سپورٹ چاہ رہے تھے یہ سنکر جسٹس ساکب نظار ناراض ہو گئے اور انہوں نے سخت لحظے میں جواب دیا میں اس معاملے میں کتر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا نہ ہاں اور نہ نہ دوسرا ججز آزاد ہیں یہ میری بات کیوں مانیں گے میں نے پوچھا اگر آپ کی عمران خان سے گفتگو لیک ہو گئی تو کیا یہ آپ دونوں کے لئے خطرناک نہیں ہوگا یہ سختی سے بولیں تم لوگوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا ہے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں تم لوگوں نے تمام لوگوں کے بھارے میں بد اعتمادی اور بے اعتباری پیدا کر دی ہے آپ لوگ میرے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں لیکن میں ڈھرنے والا نہیں ہوں میں نے پوچھا آپ کو آپ کس کو بربادی کی بڑی وجہ سمجھتے ہیں یہ بولیں ہم سب ذمہ دار ہیں میں کسی ایک ادارے کو ذمہ دار نہیں سمجھتا ہم سب لوگوں اور اداروں نے مل کر اس ملک کو تباہ کیا آپ نے بھی اور میں نے بھی آپ کے ذمہ داری ہیں آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں بچوں کی زندگیاں تباہ نہ کریں اپنا کنڈیکٹ ٹھیک کر رہے ہیں ریٹنگ کے پیچھے نہ دوڑیں میں نے پوچھا آپ کا جنرل فیض امید کے ساتھ کو رابطہ ہے یہ بولیں بلکل نہیں ہیں تاہم جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد رہے تین ماہ قبل جنوری دوہزار تیس میں میرے پاس میرے گھر تشریف لائے تھے ہم نے چاہے ایک اٹھے پی گپ شپ کی بچوں اور فیملی کے بارے میں بات کی اور بس میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ اس ملاقات سے قبل فیملی سمیت ان کے گھر بھی گئے تھے ان کا جواب تھا یہ ملاقاتیں غیر سیاسی تھی اور فیملی میٹنگز تھی ان کا سیاست اور موجودہ حالات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آپ لوگ سپیکولیشن نہ کریں میں نے سابق چیف جسٹس کو ایک بار پھر عمران خان سے گفتگو اور ان کے دور کے مقدمات کی طرف لے جانے کی کوشش کی لیکن یہ بڑی مہارت سے بات کو دوبارہ میڈیا کریکٹر اسیسینیشن اور اپنے کارناموں کی طرف لے آئے اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے جنگی میں جو اچھے کام کیے آپ لوگ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ میرے سیاسی فیصلوں کو کیوں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس اس دور میں جو شہائیت تھے ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کر دئیے آپ فیصلے پڑھیں اور انہیں اچھا یا برا سمجھ لیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں تہاں مجھے ان کے گفتوت سے یہ محسوس ہوا یہ ڈسٹر بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں